آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اردو عدب کی جو میری پسندیدہ چھے کتابیں تنزو مزا کے شعبے کی ہیں وہ کون سی ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو میں ایک سے زائد مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے لطف آ جاتا ہے سو اس طرح ان کتابوں کی ریپیٹ ویلیو بہت ہے تو پہلی کتاب جو آپ سب میں شاید پڑھی بھی ہو بہت مشہور ہے وہ ہے پترس کے مزامین یہ کتاب اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ عام طور پر پترس بخاری کا ایک نہ ایک مضمون کوئی نہ کوئی ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں نومی دسمی کی اس میں شامل ہوتا ہے یہ کتاب جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مشکل سے کوئی اسی بیاسی صفوں کی کتاب ہے اور اس میں تھوڑے سے مضمون ہے کوئی آٹھ دس کے قریب لیکن یہ لا جواب مضمون ہے یعنی کہ انہیں آپ اردو عدب کا سرمایہ بھی کہہ سکتے ہیں اس قدر عالی یہ مضمون ہے اور ان میں سے بھی میں اگر آپ کو کہوں کہ میرے جو فیورٹ ہیں وہ ہوسٹل میں پڑھنا صویرے جو کل میری آنکھ کھولی میں ایک میاں ہوں لیکن ساری بہت عالی ہیں مرہوم کی یاد میں تو خیر ایک ایسا مضمون ہے جو کہ بلکل ہمارے کورس کی کتاب میں بھی شامل تھا اور اب بھی شاید کہیں نہ کہیں ہو تو وہ ہمیں تو ویسی زبانی یاد ہو گئے تو یہ ایک must read ہے اگر کسی نے اردو عدب کا فیور لینا ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھ کے شروع کر سکتا ہے دوسری جو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وسیعت نامے یہ کتاب تاولک کاسمی صاحب کی کتاب ہے یہ میرے والد صاحب ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر ان کی کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں تو وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں یہ کتاب مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں کاسمی صاحب نے جو وسیعت نامے لکھے ہیں وہ ایک نہایت شاندار پیروڈی کے انداز میں لکھے ہیں اور یہ شاید اس طرح کے وسیعت نامے یا اس طرح کا جو مزا ہے یہ اور کسی مزان اگار نے غالباً اس طرح سے کوشش نہیں کی لکھنے کی اور یہ نہ صرف وسیعت نامے ہیں بلکہ یہ ہمارے جو معاشرے کے جو منافقانہ رجحانات ہیں ان پر یہ بہت گہرہ تنز ہے ان مضامین میں مثلاً پیر صاحب ہتوڑا شریف کا وسیعت نامہ چراغ دین صحافی کا وسیعت نامہ ڈاکٹر چھرے کا وسیعت نامہ اقتدار حسین لوٹا کا وسیعت نامہ جورے ڈکیت کا وسیعت نامہ اداکارہ چھمک چھلو سینئر کا وسیعت نامہ جیسا کہ آپ کو ان کے انوانات سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو وسیعت نامے ہیں کس قدر تنزیہ انداز میں لکھے گئے ہیں تو میں ان کو بہت انجوائے کرتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں تو یہ میری ریکمنڈ کردہ دوسری کتاب ہے تنزو مزا کی اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے تو وہ وسیعت نامے ہیں اتاولک کاسمی کی تیسری جو میری فیورٹ کتاب ہے وہ ہے خمارے گندم ابن انشاہ کی یہ بھی اب تو کلاسیک میں چلی گئے یہ کتاب ابن انشاہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے اردو کے مزانگار one of the top five مزانگار اگر آپ کہیں تو بیجانہ ہوگا اور ان کا اپنا انداز تھا ابن انشاہ کا لکھنے کا اس کتاب میں بھی میرا ایک جو دو مضمون مجھے بہت پسند ہیں لا جواب مضمون ہے بیضا ساری مضمون اچھے ہیں لیکن جو دو بلکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے استاد مرہوم اور ایک ہے فیض اور میں ان کا جواب نہیں ان مضامین کا یعنی انہیں جب بھی آپ پڑھیں گے جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے آپ کو لطف دیں گے یہ ماسٹر پیس اگر آپ کہا جائے ابن انشاہ کا ہی نہیں بلکہ میں پھر کہوں گا اردو عدب میں بھی یہ ماسٹر پیس ہے جو ابن انشاہ نے تخلیق کیا خاص طور سے استاد مرہوم ایک ایک جملہ جو ہے اس مضمون کا وہ مطلب لافٹر دیتا ہے اور کیا اچھی اور اعلیٰ اور امدہ نصر میں یہ مضمون لکھا گیا ہے سو یہ کتاب میں پھر ریکمینڈ کروں گا جن لوگوں کو اردو تنزو مزا سے کا شغف ہے ان کو شوق ہے ایسی کتابیں پڑھنے کا ان کے لئے یہ ماسٹریڈ کتاب ہے خمارے گمدم اچھا چوتھی کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ میں سے چند ہی لوگوں نے اس کا نام سنا ہو اس کا نام ہے بدیسی مزا یہ اصل میں تراجم ہے جو کنل محمد خان نے کیے ہیں ان مضمونوں کے ان مضامین کے جو انگریزی جو مزا نگار ہیں انہوں نے لکھے تھے اچھا ویسے تو کنل محمد خان کی جو کتاب ہے شورہ افاق کتاب وہ بجنگ آمد ہے اور وہ مجھے پسند ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو کتاب ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ کنل محمد خان نے جو ٹاپ کے انگریزی کے مزا نگار ہیں ان کے مضمونوں کا صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے بدیسی مزا پاکستانی لباس میں یعنی اس کو لوکلائز کی ہے ایسا آپ کو یہ بعضوں کا جب آپ انگریزی سے ترجمہ پڑھتے ہیں یا کسی بھی دوسری زبان سے اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو عجیب ایک بوجھل کیفیت آپ پر تاری ہو جاتی ہے عجیب وہ غریب نام ہوتے ہیں تو وہ ان کا نا مزا نہیں آتا تحریر حالانکہ جتنی بھی اچھی لکھی گئی ہو انگریزی کی وہ مزا نہیں دیتی تو محمد خان صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے نام بھی لوکل رکھ دیئے مثلا رانہ شہباز منزل سے نکلا تو پیدل نہیں چل رہا تھا یعنی انہوں نے مقامی لوگوں کے نام رکھ دیئے مقامی جگہوں کے نام رکھ دیئے اور اس کو بالکل ایک دیسی رنگ میں انہوں نے ڈھال دیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تراجم تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سے پچاس فیصد جو ہے وہ کریڈٹ اصل مصنف کو جاتا ہے اور پچاس فیصد کا کریڈٹ جو ہے وہ کرنل محمد خان صاحب کو جاتا ہے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جو انگریزی لٹریچر ہے اس میں کس قسم کا ہیومر لکھا گیا اور ہمارے ہاں جو ہیومر لکھا جاتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا کمبیرزن بھی آپ کو دے گی تو یہ میری چوتھی ریکمینڈڈ کتاب ہے اس سلسنے میں پانچویں کتاب میری آل ٹائم فیورٹ ہے ہماکتیں شفیق اور ایمان صاحب میرے پسندیدہ یہ لکھا رہی ہے پسندیدہ مزان نگار بھی ہیں اور یہ پسندیدہ اگر میں کہوں سفر نامہ نگار تو وہ بھی ہیں شفیق اور ایمان صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں ہماکتیں ان میں سے ایک ہے اس کے بعد انہوں نے مزید ہماکتیں بھی لکھی لہریں دجلہ اور پرواز بہت ساری کتابیں ہیں شگوفے کرنے یہ جو کتاب ہے یہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی آج سے کافی سال پہلے میرا حیال ہے کوئی پچیس تیس سال پہلے شاید جب میں کالج میں تھا تو اس کتاب نے مجھے جو ہے بلکل ایک فین بنا دیا شفیق اور ایمان صاحب کا کیا جب وہ مزاہ لکھنے پر آتے ہیں تو ایسا مزاہ لکھتے ہیں کہ آپ حساس کے لوٹ پورٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی سفر کی رودات لکھتے ہیں تو ایسی لکھتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں اور جب وہ کوئی رومانوی منظر کشی کرتے ہیں کوئی افثانہ لکھتے ہیں تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں یعنی کہ مختلف قسم کے فلیور ہیں جو شفیق اور ایمان صاحب اپنی ایک کتاب میں دیتے ہیں بارہ یہ اس وقت میں نے جو کتاب سلٹ کی ہے وہ ان کی مزاہ نگاری کے والے سے کی ہے اماکتیں جو لوگ تنزو مزاہ سے پھر وہی بات کے شغف رکھتے ہیں ان کے لئے یہ ایک ضروری کتاب چھٹی اور آخری کتاب آخرین معنوں میں کہ میری پسندیدہ یہ میں پہلے بہت دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں وہ ہے آبِ گم مشتاق احمد یوسفی کی میں نے شاید پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ جو میری آل ٹائم فیورٹ بکس ہیں ان میں آبِ گم شامل ہے یعنی یہ صرف مزاہ کی کتاب نہیں ہے یہ میری جو ایک آل ٹائم فیورٹ بکس کی جو لسٹ اگر کوئی بنے گی تو اس میں آبِ گم کا بھی پہلی پانچ کتابوں میں نمبر ہوگا یہ صرف تنزو مزاہ کی کتاب نہیں ہے ملک تنزو مزاہ تو ہے لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے اس میں نوسٹیلجیا بھی ہے اس میں کردار نگاری بھی ہے اس میں ایسی ایسی منظر کشی ہے جو انسان کو رولا بھی دیتی ہے لیکن بہرحال اس کو اگر ہم کسی ایک کیٹیگری میں ڈالیں گے تو وہ مزاہی ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسفی صاحب کی یہ نہ صرف بیسٹ کتاب ہے بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ اردو عدب کی بھی وان آف دی بیسٹ بکس ہے تو یہ بے جانی ہوگا سو جو بھی اردو عدب سے لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں جن کو شوق ایسی کتابیں پڑھنے کا جب وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کونسی کتابیں پڑھنی چاہیے تو آبِ گم میں ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اپنے سرانے رکھ لینی چاہیے اور جب دل کرے جہاں سے دل کرے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں You will love it